ایڈونٹی ورلڈ کپ کے لئے پاکستان ٹیم میں سامل ہوا سولہ سال کا یوہ خطرناک بلے باج اس بلے باج سے ڈرتے ہیں دنیا کے سبھی گیند باج اور اس یوہ بلے باج کا دیوانہ ہے پورا پاکستان اور میدان پر اترتے ہی کر دیتا ہے چھکو کی برسات جی ہاں دوستو آخر کار کون ہے یہ سولہ سال کا یوہ خطرناک بلے باج اور کیسے میدان پر اترتے ہی کر دیتا ہے چھکو کی برسات بتائیں گے آپ کو سب کچھ اس یوہ بلے باج کے بارے میں اس ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی پاکستان کرکٹیم کے فین تو اس ویڈیو کو جلسیک لائک کر دیجئے ساتھ ہی کرکٹ کے میدان سے جڑی ایسی اور خبرے پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اسی سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے جس کے لئے سبھی ٹیمیں تیاریوں میں جوٹی ہیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا خطاب جیدنا چاہتی ہیں آپ کو بتا دے کہ پاکستان کی ٹیم بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی پربلدہ ویدار مانی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ٹی ٹونٹی کی نمبر ون ٹیم ہے اسی بیچ پی سی بھی آنی پاکستان گرکٹ بورڈ نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے ایک سولہ سال کے یوہ بلے باج کو پاکستان ٹیم میں سامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں اس یوہ بلے باج کے بارے میں دراصل ہم جس یوہ بلے باج کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے سولہ سال کے یوہ خطرناک بلے باج صاحب جادہ فرحان ہے صاحب جادہ فرحان نے پی اصل میں دھمال مچایا ہوا ہے انہوں نے پی اصل میں ابھی تک دو ہی میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچوں میں ساندھار عصتک لگائے ہیں جس کو دیکھ کر پاکستان کی گرکٹ بورڈ نے صاحب جادہ فرحان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے پاکستان ٹیم میں سامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو دوستو آپ کی مطابق صاحب جادہ فرحان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اپنا کرسمہ دکھا پائیں گے یا نہیں آپ اپنی رائی کے منو بکس میں جلو لکھیں